پر یہاں پر اس وقت ایک کرین مشین موجود ہے ایک بور کی مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہے یہ بیسک بی آٹی ریڈ لائن کے اوپر کام کر رہی ہے اور ساتھ آہ تمام جگیوں کو جو ہے یہاں سے ریموف کیا گیا ہے اور ساتھ میں سرویس روڈ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے جگیاں سامنے ہے یہاں پر بھی آہ جگیاں تو ریموف کر دی ہیں لیکن آہ لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں آہ غیر قانونی طور پر جگیاں تھی جس پر آپریشن کیا گیا ہے اور تمام جگیوں کو جو ہیں یہاں سے آہ ریموف اسلام علیکم جی اس وقت میں یونیورسٹی روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر دیکھیں آہ بھی جو جانے والے روڈ پر موجود ہوں یہاں سے سیدھا نیپی نیپا چورنگی کے طرف یہ سڑک جاتی ہے اور اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کو آہ یہاں سے جو بی آٹی ریڈ لائن کا جو سلسلہ ہے اس کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گا لیکن ساتھ میں ایک بڑے پیمانے پر یہاں پر تضبوزات کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا ہے تمام جگیاں وغیرہ یہاں سے ریموف کری گئی ہیں کہا یہ گیا تھا کہ تمام تر آہ غیر قانونی طور پر ایکٹیوٹیز کی جاری تھی جو آئے دن یونیورسٹی کے ساتھ کاروائی ہو رہی تھی جس کے باعث اب جو ہے یہاں سے تمام تر آہ غیر قانونی طور پر جو ایکٹیوٹیز تھی اس کو ختم کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس وقت کہاں پر آپریشن کیا گیا تھا اور کیا صورتحال ہے ابھی اس وقت اس جگہ کی بلکل مین یونیورسٹی روڈ کراچی یونیورسٹی کے بلکل سامنے کافی بڑی تعداد میں جگیاں تھی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بہت ساری لوگ یہاں سے گزرتے بھی ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں یہاں پر یہاں پر اس وقت ایک کرین مشین موجود ہے ایک بور کی مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہے یہ بیسک بی آٹی ریڈ لائن کے اوپر کام کر رہی ہے اور ساتھ میں دیکھیں اربن فورسٹ کا منصوبہ بھی یہاں پر نرسری بہت بڑی قائم ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ بور کی مشین کام کر رہی ہے یہ تمام طرح یہاں پر بور کی مشین کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ایک ایک سویٹر مشین بھی یہاں پر موجود ہے جو ملوہ وغیرہ جو ہے وہ سائٹ کر رہی ہے آہ ورکنگ پلیس کا اور یہی سے میں تھوڑا سا وغرہ کی طرف چلوں تو وہ تمام طرح جگیاں بھی یہی پر موجود ہیں آہ جس پر کافی بڑا آپریشن کیا گیا ہے کے ڈی اے کی جانب سے اور تمام طرح جو ہے وہ جگہ جو ہے خالی کروائی ہے اور اس وقت میں سرویس روڈ پر موجود ہوں اور سرویس روڈ کا جو ہے بہتی اہم کردار ہوتا ہے ٹرافک کے رولز کو لے کر کیونکہ سرویس روڈ ہر جگہ ہونی چاہیے سرویس روڈ کے ذریعے کافی زیادہ عوام کو فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے یہاں پر دیکھیں مکمل اس وقت بڑے بیمانے پر یہاں پر نرسری گائی میں اور اس کے ساتھ میں آس پاس خدائی وغیرہ کی گئی ہے یہ تمام طرح جو ہے خدائی آہ ریڈ لائن کے لیے کیا جا رہا ہے جگہ جگہ سے کہیں سے وائرس وغیرہ بھی گزر رہے ہیں تو کہیں پر جو ہے آہ نالے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے اس وقت نالے کے لیے خدائی کی گئی ہے اور کافی حد تک کے جو کام بھی مکمل کیا جا چکا ہے یہ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ سامنے جو ہے بڑے پرمانے پر جو آپریشن کیا گیا ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے تمام تک جتنی بھی جگہ تھی اس کو یہاں سے ریموف کیا گیا ہے ساتھ میں کچرے کا بھی بڑا یہاں پر سسٹم موجود ہے کچرہ بھی یہاں سے ریموف ہونا چاہیے بھرحال یہ دیکھیں یہاں سے پورا مکمل جو ہے آہ تمام جگیوں کو جو ہے یہاں سے ریموف کیا گیا ہے اور ساتھ میں سرویس روڈ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے جگیاں سامنے ہیں آہ وہاں سے گھوم کر چلتے ہیں کہ وہاں پر ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے پلے چیک کرتا ہوں گاڑی یہاں سے تمام تر جو ہے یہاں پر اس وقت جگیاں موجود تھی جو اس وقت ختم کر دی گئی ہیں لیکن ساتھ میں ریڈ لائن کا بھی کام یہاں پر چل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ریڈ لائن کا کام یہاں پر ہو رہا ہے نالے بنا لے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ تمام تر جگیاں موجود تھی دیکھیں یہ سامنے تمام تر جگیاں ہیں اور یہ سرویس روڈ ہے جو اس وقت جو ہے کافی زیادہ خستہ حالت میں اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ سرویس روڈ ٹریفک کے رولز میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہ تمام تر جو ہے جگیاں یہاں پر موجود تھی جو تمام تر جگیاں جو ہے اب ختم کر دیا ابھی بھی لوگ جو ہے اندر موجود ہیں بہت ساری جگہوں پر لیف سائیڈ پر میں ٹن لیتا ہوں کہ یہ گلستان جہور کا ایڈیا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پورے جو ہے یہ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں پوری مکمل یہاں پر آہ غیر قانونی طور پر جگیاں تھی جس پر آپریشن کیا گیا ہے اور تمام جگیوں کو جو ہے یہاں سے آہ ری موف کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی لوگ جانے پر مجبور نہیں ہے کیونکہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور یہ تمام تر جگیوں پر آگ بھی لگائی گئی ہے دیکھیں تو یہیں سے جو تمام تر ایکٹیوٹی سے وہ شروع ہوتی ہیں برحال یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں اب لوگوں کے ساتھ تو یہاں پر دیکھیں بہت سارے لوگ جو وہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں کوئی بھی گہر کانونی جو ایکٹیوٹی سے وہ یہاں پر پائی جا سکتی ہے اور ابھی میں بیک سائٹ پر بھی دکھاتا ہوں اور بھی یہاں پر یہاں پر یہاں پر بھی تمام تر جگیاں تھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی جگیاں تھی یہ پورا گلستان ہے جہور کا area لگتا ہے اور دیکھیں یہاں پر بھی جگیاں تھی جن کو remove کیا گیا ہے کافی بڑی جگہ تھی یہاں پر اور لیکن ابھی بھی جگیاں بہت ساری جگہوں پر اس وقت بنی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک جگی بنی ہوئی ہے لوگ جو ابھی دوبارہ جگیاں قائم کرنا شروع کر دی ہیں یہاں پر کافی زیادہ غیر قانونی طور پر جو ایکٹیوٹیز تھی وہ چل رہی تھی جیسا ہم نے کراچی سرکول اور ریلوے کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کیا تھا کہ بھائی غیر قانونی طور پر جو جگیاں اس وقت موجود ہیں وہ کسی بھی حاصلات کا نشانہ کر سکتی ہے کیونکہ بہت سارے جو اس وقت غیر قانونی طور پر جو موبائل وغیرہ چھینے جا رہے سکیچن بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے تمام تر جگیاں جو بڑی خراب ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی جگیاں تو ری موف کر دی ہیں لیکن لوگ جو وہ بھی بی بیٹھے میں ہیں بہرحال ابھی کی یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا امید کرتا ہوں جانے سے پہلے لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذہبان کو اجازت دیں اللہ حافظ